یہ کہتے ہیں کہ میں بی بی میں ایسی بات چل رہی تھی کوئی کام کر رہے تھے شوہر نے کہا کہ میں آپ کو کام سے فارغ کر دوں گا یہ معاملہ کر کے کام سے فارغ کر دوں گا تو اسی طریقے سے ایک کہا کہ اب تو تمہیں کام سے فارغ کر دیا نیت بھی شوہر کی وہی تھی اور وہ قسم کھاتا ہے کہ میری طلاق وغیرہ کے نیت نہیں تھی کام کی ہی نیت تھی تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ویسے تو لفظیں چھوڑ دینا اور لفظیں فارغ ہم اسے طلاق کے باب میں سرخ شمار کرتے ہیں یعنی نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہوگی لیکن اگر اس کے طلاق کے خلاف پر کوئی واضح قرینہ کوئی واضح علامت موجود ہو تو بقسم پھر اس کو فوقت دی جائے گی جیسے یہاں پر ہے اگر کوئی ایک آدمی کسی سے پوچھے تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا اس نے کہا ہے میں نے تو اس کو فارغ کر دیا یہ سری لفظوں کا طلاق واقع ہوگی چاہے وہ لاقسمیں کھائے لیکن جیسے آپ کام کے بارے میں کہہ رہی ہیں تو یہاں قرینہ موجود ہے کہ طلاق یہ کوئی غصہ نہیں تھا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا کوئی آپ کے طرف سے مطالبہ طلاق نہیں تھا اور کام سامنے موجود تھا اب اگر شوہر قسم کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میری طلاق کے نیت نہیں تھی میں تو اسی کام کے نیت کر رہا تھا تو بالکل طلاق واقع نہیں ہوگی لہذا آپ بے فکر رہے ہیں آپ کے طلاق واقع نہیں ہوگی ایک ایک کہتے ہیں کہ